جس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں جناب میں وہ ہے دل کی دھڑکن پاکستان اور یہ کتاب جو ہے وہ کیف بنارسی صاحب نے جو ہے وہ لکھی ہے یہ کتاب میں کیوں پڑھ رہا ہوں اور کہاں پر ہوں میں اس وقت یہ ایک بڑا سوال ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھ اس کتاب میں صفحہ نمبر تین پہ شولہ آزادی کے نام سے ایک نظم ہے جس کا جو آخری شعر ہے وہ ہے لے کے رہیں گے پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان جو ہم نے بڑا نعرہ سنا ہے تو جناب وہ کیف بنارسی صاحب کی نظم کا نعرہ ہے جو ہم نے بہت زیادہ سنا ہے اچھا میرا یہ کیا مقصد ہے آپ کو بتانے کا کیوں بتا رہا ہوں میں یہ ساری بات ہے آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس لیے اس گھر میں آیا ہوں کہ یہاں پر ان کے پوتے کو دکیتی مضاحمت پر قتل کر دیا گیا ہے کراچی میں اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کراچی میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا ہے مطلب گزشتہ نو سال کی اگر ہم بات کریں تو چھے سو اکاون شہری ہیں جو دکیتی مضاحمت پر کراچی میں قتل کر دیا گئے لوگ روزانہ شہر کی سڑکوں پر مر جاتے ہیں اور یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ان کا پوتا ایسے دکیتی مضاحمت پر شہید کر دیا گیا گلستان جہور کے علاقے میں میں بات کر رہا ہوں علی رہبر کی جو آن لائن فود ڈیلیوری کا کام جو ہے وہ کرتا تھا اور اس کو ڈکیتو نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں جدو جہد کی ہے تو یہ تو بڑے امیر گھر کے ہوں گے اور بڑے سیٹل لوگے لیکن بڑا افسوس ہوا مجھے کہ ان کے حالات ایسے نہیں ہیں جیسے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی پاکستان بنایا ہے تو ان کو تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت کچھ بلا ہوگا ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے یہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں میں علی رہبر کے والد صاحب کی طرف جاتا ہوں ان سے بات بھی کرتا ہوں اس وقت سید اکتر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر پہلے تو بتائیں علی رہبر کا معاملہ علی رہبر کیسا تھا واقعہ کیا پیش آیا اس کے بعد سے زندگی کتنی تبدیل ہو گئی دیکھے علی رہبر جو تھا یہ حضرت عزیز بچہ تھا پیدا ہوا تو خاندان کا حضرت عزیز تھا اور بھر کا عردیل عزیز پھر جب بڑا ہوگا دیلے دیلے دوستوں کا عردیل عزیز خاندان کا عردیل عزیز اور اب اس وقت وہ جہاں بھی جاتا تھا وہ سمجھ لیں جن لوگوں سے ملاقات کرتا تھا وہ اس کے ہو جاتے تھے اس کی انتقال پر یہ شہادت پر اتنے لوگ آئے ہیں ملنے کے لیے ہم بھی احران تھے کرکٹر بہت اچھا تھا ہمارے پاس سفارش نہیں ہے ہمارے باپ نے کبھی سفارش کا کام بھی نہیں کیا تحریک پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سفارش پر یقین نہیں کرتے وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں بہتر میں یہاں ایک بات آپ سے بڑھ سویل تذکرہ کرتا چلوں بہت سے لوگ جو نہیں جانتے کہ جو تحریک پاکستان میں کام کیا وہ کیسے تھے اور مہاجرین پاکستان کیوں دیکھیں میرے والی تو اکتوبر انیس سو ستالیس میں آگئے تھے پاکستان کے جد و جہد کر رہے تھے وہ نائب سالہ رہے آلہ تھے آل انڈیا ملی نیشنل گارڈ بنا رہا تھا اور وہ پاکستان بنتے ہی سیدھے یہ آگیا اور انہوں نے یہ نعرہ لکھا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان بٹھ کے رہے گا اندرستان ان کی نظم کا اب بہت سے لوگ ابھی تک اس سوال میں وہ ابتلائے کہ مہاجرین پاکستان آیا گیا دیکھیں میں بتا دوں کہ جو لوگ وہاں جد و جہد کر رہے تھے اندرستان میں ان میں سے اکثریت وہ تھی جو پاکستان آنا نہیں بلکہ پاکستان بنانا چاہتی تھی جب پاکستان بن گیا دیکھئے وہاں پر ایک اور بہت اب اس وقت میں بہت کڑوی بات کر رہا ہوں کہ ابول کلام آزاد جیسے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود کافروں کا ساتھ دے رہے تھے تو مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گئی تھی نا پاکستان بنانا نتیجہ کیا نکلا اس کا پاکستان چھوٹا ملا کیوں کہ خود مسلمان مسلمان کے پیچھے تھا مطلب اس کی قبر میں چھوڑا گھو رہا تھا جب پاکستان بن گیا نہروں نے پیجگوئی کر دی کہ بھائی ایڈمنسٹریشن سارا اس علاقے میں ہندووں کے آدمی ہندووں سے کہا کہ تم آ جاؤ ناؤزو بللہ چھ مہینے میں پاکستان ختم ہو جائے گا آپ مجھے بتائیے جیسے یہ سنا سارے ہندو جو ایڈمنسٹریشن خود ساری لوگ اپنے گھر کے بطن تولے پر رکھ کے چھوڑ گئے گاڑیاں اپنی جن کے پاس کاری ہیں تھی وہ گیراج میں لاک کر کے چلے گئے اور لے کے نہیں گئے کہ باپس تو آنا ہے اس لیے کہ یہاں کا ایڈمنسٹریشن ہندووں کے پاس تھا جب یہ چلے گئے یہاں پر پاکستان چلانے کے لیے آدمی نہیں تھا کوئٹا پہ ریلوے کے انجان چھ میں نے تک کھڑا رہا لیکن ماں پر ڈرائیور نہیں تھا تو پھر قائدہ اعظم نے اپیل کی کہ بھئی یہ تو پاکستان جو ہے اس کے لیے لوگوں نے جو جہاں سے انجان چڑھے اب آپ لوگوں نے پاکستان بنانے میں مدد کیا پاکستان چلانے میں چلانے میں مدد کیا تو وہ ماں پر جتنے بھی ماں کھا بھی لوگ تھے پاکستان آئے اور پھر انہوں نے آگے پاکستان چلانے والے لوگ نہیں تھے اچھا اتنی جدوجہد آپ کے والد نے کی جو آپ ابھی مجھے بتا بھی رہے تھے تو کیا ملا بعد میں مطلب آپ لوگ تو ابھی بھی قرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں میرے والد کہتے تھے ہم نے کیا دیا پاکستان میرے والد صاحب جب پاکستان آئے ان کا ٹرانسور گوا وہ پوسٹ آفیت میں تھے تو ڈی رائز ملخہ میں میں میری دادا بھی ساتھ میں تھے دادا ہمارے اندوستان میں انڈین پولیس میڈل ہولڈر پولیس میں تھے وہ انہوں نے ڈاگو پکڑا تھا نہتے آتوں سے جس کے دونوں آدمیں برستال تھا ہے ان کو گورنمنٹ نے کلیم میں کچھ جائدات دی جس میں کھیت بھی تھے اور مکان تھا تین منزلہ ہمارا لیکن اتفاق یہ ہے کہ دادا کا ہمارے شروع کے دنوں میں انتقال ہو گیا دادا کا انتقال ہو گیا والد گئے اور جا کر کلیم واپس کر جائے گا میں پاکستان سے کچھ لینا نہیں سکتا ساری زندگی لوگ یہی کہتے رہے یار واپس کون کر دیا لوگ تو جائدات کے لیے مرے جا رہے تھے والد صاحب کا اپنا مکان نہیں تھا والدہ ہماری کورنگی میں وہ ٹیچر تھی یہاں پر آئے تھے جب پاکستان ایزر کراچی آگئے ریلز میں خاصے بعد میں کراچی ٹرانسفر ہو گیا تو والدہ جو تھی وہ ٹیچر تھی ان کو جب کورنگی آباد ہوئی آئیزن آبان نے کورنگی آباد کی اور ملکہ الیزابیت نے اس کا اقتضا گیا تھا تو جب اساتضا کو گورنمنٹ نے بقیدہ مکان دیئے تھے ٹیچر سے قسطوں پر مفت میں نہیں دیئے تھے وہ بھی مفت میں نہیں دیئے تھے ہر مہینے قل جاتی تھی اور میری والدہ کا مگان درزنے والی صاحب رہتے تھے ساری زندگی وہ صرف یہ کی بات کہتے تھے ہم نے پاکستان کے لئے کہتے تھے کبھی یہ نہیں کہتے تھے پاکستان نہیں کہتے تھے نوجوانوں کی مزد کرتے تھے میرا بیٹا جس کے لئے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو مجھے میں چاہتا تو اس کی نوکنی مل سکتی تھی رشوت دے کر بھی اور دو نمبری مجھے ایسی بھی نوکنی مل سکتی تھی اس میں سے کچھ نہیں کرنا پڑتا حرام کہا تھا لیکن نہیں میرے بیٹے نے یہ جو شاپنگ مال ہوتے ہیں ان میں صبح گیارہ سے رات کے گیارہ بچے تک بارہ بارہ گھنٹے کھڑے ہو کے کام کیا ہے پولیوں کے خطے بھی پھلا ہیں اس میں یہ سیلز مینیزی پھر رہا ہے بیک میں آن لائن بینکنگ میں اس نے کام کیا ہے اور بہت اچھا لیکن قسمت ہے بہت کے ساتھ ساتھ بہتی چیزیں جو ہیں آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں تو یہ آزمائش ہے اور یہ جو اس دن بھی ایک میں بھارت اس دن بھی یہ اس سے پہلے بھی اس کے بہت موبائل چھینے لیکن اس نے کبھی بھی مذاب منت دیکھی اور اس دن میں مجھے لگتا ہے یہ اصل موبائل چھیننے کا کسر نہیں یہ الگ بات ہے کہ پولیس کہتی ہے عوام کہتی ہے کہ بلکہ چھینہ جھپٹی میں اس کے چادت ہو گئی وہ اس روز کہہ گیا گیا تھا میں بچوں کے بچوں سے مطلب وہ کہ خریداری کروں گا کل اس کی عید بخریت کی خریداری اور عید کی خریداری کرنے کے لیے بچوں نزید کی تھی اس روز اس نے اپنی ایک مرسائیکل بیچی تھی جس پہ وہ اچھا اس مہینے وہ رمضان میں اس نے فروڈ بھی لگائے تھے رمضان میں اس نے فروڈ بھی لگائے تھے اور فروڈ جو ہے مطلب وہ اس سے کامیاب نہیں ہوتا اس نے اپنی گاڑی وغیرہ سب بھیجیا تھا اس روز شاید وہ اس کے پیسے دے کے آ رہا ہوگا اس بات کے انتہانات کیا سمجھتے ہیں مطلب پاکستان بنانے والوں کے پوتے اس طرح جو ہے وہ شہر کی سڑکوں پر شہید کیے گئے کوئی حکومتی مدد ملی نہیں یہ بات ذہن سے نکال دیجئے حکومت مدد کر رہی ہے میں بالکل آپ مجھے بتائیے اب تک اتنے لوگ مرے حکومت میں کس کی مدد کی کتنے لوگوں کی مدد کی ہاں ہو سکتا ہے ان کے کوئی عزیز ہو ان کے کوئی اللہ کرے کہ مرے کوئی ان کا پھر دیکھے گا کیا ہوگا وزیراعلا جو ہیں یا جو آئی جی ہیں یا ڈی آئی جی ہیں یہ سب لوگ شکل ہیں دیکھ رہے نا بھئی کر کیا رہے ہیں اگر کچھ کر رہے ہیں تو بتائیں کہ بھئی ہم اس نہ ہم کو کوئی مطلب عوام کو سکون مل رہا عوام تو روزانہ روزانہ کوئی کوئی دن نہیں گزرتا جس میں نہ ہو ایسے ہو رہے ہوں لیکن اگر کوئی ایک مر جائے کوئی بائفتار مر جائے پھر دیکھیں آپ کیسے ہونے لگا بلکہ یعنی بے گناہوں کو اٹھا اٹھا کے مارنے لگے گی اور اسٹریٹ کرائیم آپ صرف اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹ کرائیم نہیں جو سڑک پہ کھڑا ہو کے پولیس لوٹ رہی ہیں لوگوں کو اس کو اسٹریٹ کرائیم نہیں کہتے آپ اور جبکہ سب جانتے ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا ہوتا یہ ہم تو اس سب چیز دیکھ رہے ہیں آج ہم پر گزر رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہنے کو تو بہت وقت تھا لیکن حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے آپ حکومت سے ایک ہی بات کہوں گا بھائی کہ جن لوگوں کو اس اسٹریٹ کرائیم سے فائدہ پہنچتا ہے انہیں پکڑ کے نکالو انہیں سرفرست وہی ہوں گے نا کسی بھی جگہ جائے آپ آپ کو کوئی بھی مجرم بغیر سرفرست کے نہیں ملے گا کوئی نہ کوئی اس کے پیسے ہے وہ کوئی با اختیار ہو یا با اختیار ہو ماننے والی بات ہے یا دو با اختیار ہوگا یا با اختیار ہوگا دونوں میں سے ایک ایک چکچت ہوگی جو اس کے پیچھ ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کو گرفتہ نہ کی جائے پکڑا نہ جائے ساری زندگی ہماری بچپن سے لے کر ہم نے ایک ہی چیز دیکھی ہم ایک وقت ہمارا یہاں سے گزرا تھا کو رنگی سے اورنگی ہم مشاہرے میں بھی جائے گئے تھے کیونکہ میں شاہر بھی ہوں تو صبح چار بجے ہم آتے تھے مشاہروں سے ویسٹا کے اوپر تمہوں کے راستے میں ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا نہ پولیس سے نہ ڈاگووں کا ڈر تھا اب تو سب سے زیادہ ڈر پولیس سے لگتا ہے حجیب مشکل میں آگئے ہیں ہم کے ہمیں زندگی جو ہے نا سہول میں اپنے لیے نہیں ہمیں اگر جو کچھ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں خدا کے باستے آئندہ آئندہ ایسے واقعات کو لوگوں کسی بھی طریقے سے رکھیں میرے بچے کی اس میں واقعے میں پیش رفت کر رہے ہیں پولیس والے بھی میرے پاس جناب بریگیڑیر عمر فارق صاحب آئے اینف کے میرے پاس ارینجرز کے جناب زیادہ صاحب کرنر زیادہ صاحب آئے اور یہ یہاں کے این پی ہے جناب انجینر عثمان صاحب آئے گورنر حسوری صاحب آئے اس کے علاوہ علاقے کے جماعت اسلامی کے لوگ بھی آئے اور وہ یہ جو فکسٹ والے آلہمگیر صاحب وہ بھی آئے یہاں کے مختلف مطلب بہت سارے لوگ آئے یعنی سب کی ہم دردی کا شکریہ سب کی ہم لیکن سوال یہ بہت دور ہے اس سب کے آنے کے آنے کے اور جانے کے بعد کوئی پوزیٹیو ریزلٹ نظر آیا ہو تو مجھے دکھا دیں